السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قدیم عرب میں ایک رواد تھا جس کو زیہار کہتے تھے ایک شخص اپنی بیوی سے غصہ ہو کر کہہ دیتا کہ انتِ علا قظہرِ امی کہ تُو میرے لئے میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے جو شخص ایسا کہہ دیتا اس کے متعلق سمجھا جاتا کہ اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی مدینہ میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک مسلمان حضرتِ عوث بن سامت نے کسی بات پر اپنی بیوی خولہ بنتِ سالبہ کو ایسا کہہ دیا اب بظاہرِ حضرتِ خولہ اپنے شوار کے لئے حرام ہو گئیں ان کے کئی بچے تھے ان کو سخت پریشانی ہوئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنا پورا قصہ بتایا اس وقت تک زیہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور طریقہ یہ تھا کہ جب تک کسی معاملے میں کوئی نئی وحی نہ آ جاتی تو پرانا رواج چلتا رہتا تھا چنانچہ پرانے رواج کے مطابق اسے طلاق ہو گئی تھی خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاند نے مجھ سے یہ بات کہہ دی ہے حضور نے فرمایا کہ طلاق ہو گئی خولہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کا کیا ہوگا میں بڑھی کہاں جاؤں گی مجھے خاند سے بہت محبت ہے میں اسے چھوڑ نہیں سکتی غرض وہ بڑی لجاجت اور منت سماجت کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جگڑتی رہیں اور اس بات پر اسرار کرتی رہیں کہ ان الفاظ کو طلاق نہیں کہا جا سکتا حضور یہی بات فرماتے جاتے کہ اس معاملے میں میرے پاس کوئی ابھی تک پیغام نہیں آیا کوئی حکم نہیں آیا جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی مصبت جواب نہیں آ رہا تو وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد شروع کر دی اے اللہ میں توجھ سے اپنی اور سب سے بڑی تکلیف اور اپنے شوہر اور اس کی جدائی کے رنج اور احساس کی شکایت کرتی ہوں میں ایک بے بس اور ناتوان عورت ہوں اور تیرے ہی فضل و کرم کی طلبگار ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ خولہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو اور اللہ سے دعا اور التجا کا منظر اس قدر دردناک تھا کہ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس کیفیت پر ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیفیت تاری ہو گئی جو نزول وحج کے وقت ہوا کرتی تھی حضرت خولہ کے لئے یہ وقت پہلے سے بھی زیادہ نازک تھا وہ یاس و امید کی کشم کشم مبتلا تھی وہی کی حالت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولہ اللہ نے تمہارا فیضلہ کر دیا ہے سورہ مجادلہ اتری جس میں زیہار کے بارے میں اسلام کا حکم بتایا گیا یہ سورت ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جگڑ رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا ہے بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے اس سورت کا نام بھی مجادلہ ہے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مجادلہ اور جگڑا سن کر جو حکم نازل فرمایا اس میں ان الفاظ کو حکم طلاق نہیں مانا گیا تھا اور شوہر پر کچھ کفارہ اور جرمانہ عید کیا گیا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا کہ حضرت عمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بزار میں جا رہے تھے ایک بڑی خاتون لاتھی ٹیکتے سامنے آگئے اور آواز دی عمر بات سنو حضرت عمر کھڑے ہو گئے بڑیہ کہنے لگی اے عمر ایک وقت تھا کہ میں تم کو اقاز کے بزار میں دیکھا کرتی تھی اس وقت تم عمر کہہ جاتے تھے تم ہاتھ میں لکڑی لیے بکریاں چراتے تھے پھر وہ وقت آیا کہ تم عمر کہہ جانے لگے اب تم عمر المومنین کہہ جاتے ہو دیکھو ریایہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور یاد رکھو کہ جو شخص اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے اس کے لئے دور کا آدمی بھی رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے اور جو آدمی موت سے نہیں ڈرتا اس کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جس کو پانا چاہتا ہے حضرت عمر کے ساتھیوں نے بڑھیا کہ اس لہجے اور بات کو محسوس کیا اور کہا کہ اے اللہ کی بندی تم کس سے مخاطب ہو اور کیا کہہ رہی ہو ان کے سامنے تو وہ حضرت عمر تھے جن کا نام سے اس وقت کی سپر پاور لردتی تھی حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں بولنے دو تم نہیں جانتے یہ کون ہیں یہ وہ ہیں جن کی بات اللہ تعالی نے آسمانوں پر سنی میں زمین پر ان کی بات کیوں نہ سنوں با خدا یہ اگر شام تک بھی یہاں مجھے کھڑا رکھیں تو میں یہیں کھڑا رہوں گا یہ وہی خاتون تھی حضرت خولہ بن سالبہ جن کی آہو بکا پر سورہ مجادلہ نازل ہوئی تھی